بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں زینب اور آپ دیکھ رہے ہیں زینب فوڈ کوکنگ چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے بہت ہی ایزی انسٹینٹ سا بریکفاسٹ لے کر آئی ہوں جس میں ہم ریڈی کریں گے اوملیٹ سینڈوچ جو کہ ویدن ٹین منٹس ریڈی ہو جاتا ہے ان کھڑنے میں بہت ہی یمی فلیور کا بنتا ہے تو اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گا تو آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے دو انڈوں کو باؤل میں ہم توڑ لیں گے اب اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہاں پر دیکھیں میں نے آدھی پیاز لیے میڈیو سائز کی تھوڑا سا ہارا دھنیا لیا ہے آدھا ٹیمارٹر لیا ہے اس کے بیج نکال کے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا اور یہاں پر ایک سے دو ہری مچھے ہیں ان کو منڈوں میں شامل کر لیں گے نمک یہاں پر کارٹر ٹیسپون شامل کریں گے یہ آپ اپنی پسند کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں کارٹر ٹیسپون یہاں پر کالی مرچ پاورڈر جائے گا کارٹر ٹیسپون لال مرچ پاورڈر شامل ہوگا حلدی شامل ہوگی ایک سے دو پنچ اس سے فلیور انہینس ہوتا ہے ازرک لیسن کا پیس شامل ہوگا کارٹر ٹیسپون اب یہاں پر دیکھیں ساری چیزیں میں نے باؤل میں شامل کر لیں گے اب اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی مزیداری سینڈوچ بنتا ہے اور بہت ہی کوئکلی ریڈی ہو جاتا ہے ٹین میرس کے اندر یہ ریڈی ہو جاتا ہے یہاں پر میں نے دیکھیں دو انڈوں کو بڑے باؤل میں اس لیے شامل کر لیا ہے تاکہ یہ آسانی سے ہم اس کو پھینٹ سکیں اور یہ مسالے بگر اچھی طرح سے مکس ہو چکے اب یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے تو ہم سینڈوچ کو تیار کر لیں گے یہاں پر دیکھیں میں ون ٹیبل اسپون گھی شامل کر لیں آپ چاہیں تو بٹر بھی شامل کر سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے فرائے پیر میں پھیلا لیں گے اس طرح سے تو یہاں پر دیکھیں اچھی طرح سے گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے تو ایک کو ہم شامل کر لیں گے یہاں پر تو یہاں پر دیکھیں انڈی کو ہم نے اچھی طرح سے پھیلا لیا ہے اور یہ تھوڑا سا کوک ہو جائے گا تو پھر اس میں سلائس کو شامل کر لیں گے یہاں پر دیکھیں دو اسمال سائز کے میں نے بریڈ لیے ہیں اور اس کو یہاں پر دپ کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس کو پھر پلٹ دیں گے اب اس کو یہاں پر پریس کر لیں گے اور اس کو میڈیم فلم پر کوک کر لیں گے اس کے بارے سے پلٹ دیں گے یہاں پر دیکھیں انڈا وہاں سے ہو چکا ہے ایک سائیٹ سے تو ہم اس کو پلٹ کر دیں گے تو دوبارہ سے پلٹ لیں گے یہ دیکھیں بریڈ بھی اچھی طرح سے براؤن ہو چکے ہیں اور اب یہاں پر چارٹ مسالہ سپرنکل کر لیں گے اور تھوڑا سا دھنیا شامل کریں گے چارٹ مسالہ شامل کرنے سے بہت ہی اچھا فلیور آئے گا چھٹ پٹا سا اب یہ دیکھیں ہمارا اوملیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو فول کر دیں گے اب سینڈویچ دیکھیں ریڈی ہے تو اس کو ریش آؤٹ کر لیں گے تو یہاں پر دیکھیں ہمارا مزیدار سے سینڈویچ بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کو تو پیس پر کٹ کر لیں گے اس طرح سے یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو میری آج کی ریسی پی پسند آئی ہوئی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا اور میرے چینل کو لازمی سسکرائب کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ